جس کو قرآن سنایا اور بغیر تفسیر کے سنایا اور بغیر کسی چیز کے سنایا تو اس کو معرفتِ الہی بھی ہو گئی کیونکہ اصولِ دین تین ہیں اصولِ دین کتنے ہیں تین ایک توحید ایک رسالت اور ایک آخرت تین چیزیں بنیادی ہیں اسلام کے اندر اور تینہ میں تکلید حرام ہے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں اور سلمی بھی یہ کہتے ہیں تکلید حرام ہے باقی چیزوں میں تکلید جائز ہے تین میں حرام ہے توحید کسی کے کہنے پر بھی ماننے سیکھنی ہے رسول کسی کے کہنے پر نہیں ماننا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ایمان اور اس کا تجزیہ اور اس کے خیالات اور اس کی پوری زندگی کو سمجھنا یہ تین چیزیں اگر آدمی نے نئی سمجھے ہر شر کے دن ایمان قبول نہیں ہوگا نہیں ہوگا اس کا کسی صورت ایمان قبول اس میں حیرہ مکلت ساری دنیا کے کام چھوڑ کر ساری دنیا کی روٹی روزی چھوڑ کر ساری فیکنیاں ملنے اور کلینے اور ساری چیزیں بند کر کے اپنی نوکریاں چھوڑ کر دو پانچ سال بھوکے رہ لو اپنی اولادوں اور اپنے بیوی بچوں کو ترک کر دو جو جمع پونجیوں کو دے کے سال بار کا آٹا دال دلیا دے کر جا کسی عالمی دین کے پاس اور بیٹھ جا تو مر جائیں گے جب تک یہ تین چیزیں سمجھیں گے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے قوم ضرور دیتا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اسی کو مان رہے ہو اب میں کڑوی اور سخت باتیں کہوں گا تو مولوی کہیں گے پردہ نہ اٹھاؤ پردہ جو اٹھ گیا تو بیت کھل جائے گا پردہ ہی میں رہنے دو میں تو اٹھاؤں گا میں تمہارے ایمانوں کے ساتھ کیوں کھیلوں یہ وہ تین جڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک کیا پوری دنیا کیا آپ قیامت کا دن آ جائے گا ٹھیک نہیں ہوگئے روز آئیں گے میرے پاس وہ یہ کہتا ہے اللہ کے بارے میں روز کہیں گے وہ رسول اللہ کو یہ کہتا ہے یہ جو آپ اشتیالی نعرے لگا کے جس سے نبوہ سمجھ لی وہ کبھی بھی اشتیال میں نہیں آسکتا جس نے آخرہ سمجھ لی وہ یہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا جس نے اللہ کو سمجھا وہ غیر اللہ سے مان ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ جوڑی ہی نہیں سکتا وہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ نہیں کر سکتا کسی صورت میں اللہ 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 آپ کیا پاتے کرتے ہیں آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ اپنے مسئلہ کو جا کر سمجھیں امت کو ان کاموں میں جاؤ جب اُلت جائیں ان کو حکمت سے دور کر دو کوئی قرآن کی قرآنوں میں اس کی آواز میں کاری سدیس پڑھا ہے شرائم پڑھا ہے بھئی وہ پڑھ رہا ہے تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کیا ہے سنو مجھ سے حقیقت کیا ہے قرآن کی وجودہ دور کے اندر رسول کے دور کی قرآن کیا تھی انسانی باڈی اور انسانی ذہن ہمیشہ فریکوینسیز اس کے ساتھ چلتا ہے جب اس کی فریکوینسی دوسری فریکوینسی کے ساتھ مل جاتی ہے وہ آلین کا آواز ہو ناک پڑھنے والا ہو حمد پڑھنے والا ہو گانا بجانے والا ہو گانا گانے والا ہو آواز کا اوپر نیچے ہونا شد و مد لے اٹھنی اور لے گمنی جب اس کے ساتھ فریکوینسیز کے دماغی مل جاتی ہے تو اس کو اس میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے پھر آپ کو سوہانے محول آنسو جاری ہالہالہالہ داس منٹ بشتان آپ کو لکھ کے چٹی دیتا ہے کہ چھیک انٹے دا ہمرا سارے عمر پاک چلو ٹھیک ہو گیا اب حاجی جائیں گے نہیں عوارہ حاجی میرے جیسے پہنچ جائیں گے وہاں یہ امت کا بیڑا گرک ہوا ہے قرآن سنجھیں ادھر سے وہ فقی بیسے نکال رہا ہے آپ کو حر آپ جو چاہتے ہیں نا حلال کر دے میرے لیے وہ کر دے عالم ہے میں کہوں تو سخت ہیں دو گھنٹے کا خطبہ ہے بیٹھا نہیں جاتا یہ بیڑا کر کھاپکا ہوا کچھ نے پھر یونان اور روم سیلم لے لیا کچھ جالی محدثین وہ محدث بنا تو پھر بادشاہ نے سوکے بتاؤں کیا کہا اس نے کہا جب تک امام احمد بن حنبل اس دور کے امام وہ تھے جب وہ یہودی نے حدیثیں پھلائی تھی اور یحیٰ بن مہین یہ بھی اس دور کے امام تھے جب تک یحیٰ بن مہین اور امام احمد بن حنبل جیسے زندہ ہیں یہودیوں تمہارے اس دجل اور فیپ کو وہ کھولتے رہیں گے حدیث لگ صحیح کر دیں گے جوٹی لگ کر دیں گے سچے محدثین بھی آئیں امت ماری گئی امت نے جزوی کام لے لیے اب امت کو چاہیے تھا حکمت کا باپ کھولنا اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا پڑھایا جاتا ہے ہمارے مسلمان سائنس دان کیا پڑھایا جاتا ہے اور آپ بڑے شکر سے پڑھتے ہیں ابن الحیثم نے کیمرہ بنایا بیرونی نے یہ کیا اندرونی نے یہ کیا اب یہ پڑھتے ہیں جابر بن حیان یہ کرتا رہا ہے ابو بکر زکریہ رازی یہ کرتا رہا ہے قاسم الزہرنی نے اپریشن کرنا چکا ہے سارے کریڈٹ ہم سے لے بھی آپ پہنسا صحیح کر رہے تھے آپ بھی تو غلط ہی کر رہے تھے اب آپ کے تاجل اولیاء کوئی بھی نہیں ہیں آپ کو یہ سائنس دان یہ سارے الفنگے پھر بیان دوں گا پھر چھوڑ مات جائے کہ پوری دنیا کر دیں جائے ان کے احلات زندگی نکال کر پڑھیں آپ کو تو پتہ ہی ان کے احلات زندگی کیا ہے کیا میسٹری پہ اتنی کتاب میں لکھنی فزکس پہ اتنی لکھنی جب انہوں نے روم اور یونان والوں کی وہی چیزیں لیبریریاں تو جی ہم نے لیبریریاں بنائیں لیبریریاں تو سکندریہ کی بھی تھی الیکزنڈر نے بنائی ہوئی تھی مصر کی بھی تھی یونان کی تھی روم کی ساری دنیا کی لیبریریاں تھی تو اس وقت انہوں نے ان لیبریریاں نے ان کو نبی جیسا کام کیوں دی دیا اللہ کو نبی کیوں بیجنا پڑ گیا ان لیبریریاں کے اندر تہذیبیں تھی جی یونانی رومی چینی پاچ تہذیبیں دنیا پہ رات کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ نے ادھر نبی نہیں بیجا یہ عرب میں بیج دیا ادھر چلنی نہیں تھی نا یہی بات ہے انہا لیلہ و انہا لہ راجلہ میری تو یہ بات میں تو سوال پوچھتا ہوں کہ یہ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روم میں اور یونان میں اور چینہ میں جو اتنا بڑا ہے عربوں کا تھا چھوڑا سا مکہ تھا دہزازار کی بادییاں تھیں بندے سمجھا لیئے پتا تو ادھر چلنا تھا موجزے ادھر دکھاتے ہونا تو یہ تھا پھر آپ جیسے بندے سے پوچھتا ہوں کہ یہ سچے نبی کلامت ہے چونکہ آپ نے سول دین سمجھے نہیں آپ کون سے نکل جاتے ہیں چک ریلی فون استاہ جی وہ تو یہ کہہ رہا ہے میرے جیسے جھوٹے جھوٹی باتیں کرنے والے کی یہ اعتراض کرنے والے کی آپ باتیں نہیں سمجھتے اپنے دین کی افاظتی کر پاتے پھر علمے سے ایک گروہ ایسا بھی اٹھا جس نے حکمت کو بہت تھوڑا سا رہ گیا اس نے حکمت کو اندر داخل ہو کے ٹرانسفر کرنا شروع کیا اس پر کام کرنا شروع کیا وہ پھر اٹھے انہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی لیکن وہ کتابیں کبھی آپ نے پڑھ ہی نہیں وہ گمی ہو گئی کیونکہ رواج پڑ گیا جائے کتابیں جا کر دیکھیں کتابیں کتابیں دار السلام کی خوب چرے چھپی یہ پر علم و حکمت کی ایک بات بھی نہیں ہے حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جو آپ کو اتنا جوشے عمل کے اندر اُبھار دیں کہ آپ کر مذرے اللہ کے دین کے لئے عمل میں بات نہیں باتیں تو یہ سارے کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکمت اٹھی تو پھر اللہ نے سزائیں نازل کی دو کیا کی اب آؤ اس مسئلے کی طرف یہ جو بے شک اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے جس گمراہی کے لئے کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت کے درجمے کے تحت اب سزا بیان کرنے لگا ہوں پہلے اللہ نے کیا یہ تو اللہ نے کہا میں نے کیا تم پر احسان جس کی میں نے پوری آپ کو وضاحت کر دی تو آپ نے امت نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لی اس میں سے ٹھیک ہے اب یہ دو ہو گئی اللہ نے کہا اس سے پہلے تم ایک ایسی گمراہی میں تھے جس کی دلیل دینے کی دورت نہیں ہے تو پھر جب امت نے اپنے نبی کی یہ چیز یہ حکمت والی چیز قرآن کے اندر سے جو قرآن میں موجود تھی اس کو ضائع کر دیا تو امت پھر کہاں پہ جا کے کھڑی ہو گئی پھر پہلے والی حالت پہ کھڑی ہو گئی جو احسان کرنے سے پہلے تھی ادھر ہی کھڑی ہو گئی قرآن ہی مسئلہ بتا رہا ہے قرآن ہی احسان بتا رہا ہے قرآن ہی تشکیز کر رہا ہے قرآن ہی دعائی دے رہا ہے قرآن ہی پرحیز بتا رہا ہے یہ اللہ کا کلام اتنی سی بات ہے اور دو آیتیں ہیں ایک سو چونسر نمبر ایک آیت ہے صرف سورہ علی عمران کی ایک آیت میں سارا کچھ ساری کہانی اس کو کہتے حکمت جس کا میں دو گھنٹے سے بیان کر رہا ہوں ہاں تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ نے ان کو جب انہوں نے اپنی حکمت کو ایک کھلونہ بنا لی اللہ کے کلام کو جس میں سے حکمت دکل لی تھی حکمت سیکھنے کے بجائے اس کے اندر کی اُٹی سیدھی چیزیں پڑھنی شروع کر دی تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک زلط مسرط کی کہ یہ آپس میں جگڑے کرنے لگے باہمی جگڑے اور لا یعنی باسے کرنے لگے کیا لا یعنی کیا ہوتا ہے یعنی وہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہو اور لا یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو جیسے معنی اُدھر سے نکلائے لا یعنی لوگوں سے ہم کہتے ہیں یہ لا یعنی ہے وہ کٹی دیرے بارے مو کہتا ہے نہیں لا یعنی نہیں ہے پھر میں نے کہا اچھا میں پھر کہتا ہوں یہ میری طبیعہ خراب میں چاہے پلا دیں میں جانا ہے اللہ کے بندے جس کو کوئی دو لفظ دی گئے اس نے لفظوں کو رگڑا ہی نہیں جیسے سکریچ کارٹ کرتے ہیں تو نیچے سے نمبر نکلتا ہے جائز کا اسی طرح اس کو رگڑنا پڑتا ہے نیچے سے پھر نکلے گا مانی جب رگڑ ہو گئے نہیں تو مانی گا اور رگڑنے کے لئے تدبر چاہیے کئی گھنٹے کی بحث چاہیے پہلی دفعہ ہی سنتے ہیں اور پہلی دفعہ ہی ہم سے جگڑ پڑتے ہیں ہم کہتے ہیں ہٹو یاد تم نے تو کبھی یہ بحث سنی بھی نہیں تھی یہ میرے مو سے سن کر تم علامہ بن دے ہو وہ یہ پتا ہوتا ہے جس سے میں مخاطب ہو رہا تمہیں پتا ہوتا ہے اسے کتنا پڑا ہے کوئی سارا پتا ہوتا ہے یہ جھوٹ بولنا ہے اسے کتاب نہیں پڑی یہ جھوٹ بولتا ہے سنی میرے مو سے پہلی دفعہ میں نے پہلی دفعہ سنی میں اس پر غور کروں گا دیکھا تو لا یانی پھر سزائی سزا دیکھو کیسی جیبو گریب ملی اللہ نے پھر یہ کیا کہ حکمت کی جگہ پر اب ساری نبی علیہ السلام کی خلافت کے حتلی کی خلافت کے بعد پھر کیا ہوا پوری امت کے اوپر اللہ نے ایک لانت مسلط کی جس کا نام فلسفہ ہے یہ نام ہے اس کا فلسفہ یونانی ایرانی رومی علم سوشل سائنسز سوشل سائنسز ایک لانت کی اللہ نے جیسا کہ اللہ پاک نے کہا انہوں نے من اور سلوے کی قدر نہ کی اور کہنے لگے ہم نے کیا کھانا ہے ساغ پاک کھیرے ککڑیاں پیاز جن کی مو سے بو آتی ہے وہ مان اور سلوہ خوشبودار تھا جنت کے میوے تھے کھاتا تھا تھندک پہنچتی تھی دل کو رہت آتی تھی یہ پیاز کھا کے پیٹ پیٹ برے ہوئے ہوایں خارج کارے قصے ہوئے پیٹ گندی بدبو اللہ نے اپنے اندر بدبو ڈالنے کو پسند کیا اور اللہ سے کہا یہ کیا ہوں تمہیں دے رہے ہمیں موسیقی موسیقی موسیقی